بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ کو خوش آمدید آج کوئی پکانے والی ویڈیو نہیں ہے آج ایک بہت اچھی سی ٹرک ہے بہت اچھا سا ایک ترقیب ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آئے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں اور اس کے علاوہ لائک ایمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اس سے بہت فائدہ مند ویڈیو ہے یہ اینڈ تک دیکھئے گا اور جو نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے تو چلیے آپ کو زیادہ بورڈ نہیں کرتی میرے پاس ڈیڈ پاؤ ڈال ہے اور یہ مون کی ثابت ڈال ہے بہت مزے کی لگتی ہے جب ہم اسے کھاتے ہیں سردیوں کے موسم میں چاپاتی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے اگر آپ کو بھی پسند ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹ میں تو ایک طریقہ کھانا تو اس کو بہت آسان ہے لیکن اس کو ساف کرنا بہت مشکل ہے اب آپ کہیں گے ڈالیں تو ساف کرتے ہی ہیں ہم ڈالوں میں کیا مشکل ہے اس میں کیا مشکل ہے تو اس میں یہ مشکل ہے کہ اس میں ڈال تو ہوتی ہے لیکن ڈال جیسے کچھ اس میں روڑ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈال کے جیسے ہوتی ہیں لیکن ڈال نہیں ہوتی اور اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے جب ہم اسے پکاتے ہیں تو وہ گلتی نہیں ہے لیکن وہ ڈال جیسے لگ رہی ہوتی ہے اور باقی بھی پتھر بغیرہ اس کو بھی ساف کرنا اس ڈال سے مشکل ہے تو میں آج آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں جس سے آپ یہ ڈال بہت ہی آسانی کے ساتھ ساف کر سکیں لہرما نحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈال ہم نے ایک بڑے برطن میں لے لی اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈال کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈال کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا ساری ڈال اور ہم نے ہلکا سا ٹیڑا کرنا ہے برطن کو صرف ہلکا سا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈال کو اس طرح ہاتھ مارنا ہے اور ڈال کو ایسے بلکل ہلکا سا ہم نے اس کو سلوپ میں لے کے آنا ہے اور یہ دیکھیں جو ڈال ہے وہ خود بخود وہاں چلی جائے گی روڑک کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑا برطن ہم نے لینا ہے اور یہ دیکھیں بلکل ہلکا ہلکا ہم نے ہلکا سا سلوپ کرنا ہے اس کو ہلکا سا یعنی کہ ٹیڑا کرنا ہے برطن کو اور جو ہماری ڈال ہوگی وہ روڑک کے جو ہے وہ خود بخود وہاں جاتی رہے گی اور ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے کیونکہ صرف ڈال ہی روڑک کے جائے گی اور یہ پکی ٹریک ہے اور جو ہمارے پاس یہاں ڈال نکلتی جائے گی سافت ستری اس کو ہم ایک برطن میں جو ہے یہاں پر ایک برطن ہے ہمارے پاس یہ اس برطن میں ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اور دوبارہ سے ڈال کو اسی طریقے سے ساف کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں تقریباً آپ کو 5 سے 6 منٹ لگیں گے ٹوٹلی لیکن دال ہماری بہت ہی ساف ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور یہ دال ہمیں اس سے نکالتے جائیں گے اور پھر سے ہمیں اس طرح کرتے جائیں گے اور میں بتاؤں گی آپ کو اینڈ کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ دال جو ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کی جائے گی جو دال نہیں ہے اور جو اس کے پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساف سوسری دال جو ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور باقی ہم اس طرح کٹے جائیں گے تو اس کو جب میں تھوڑی سی رہ جائیں گی اس طرح تو آپ بھرو جائیں گے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور آپ دیکھیں آپ دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے دیکھا کہ جو دال ہے اب وہی صرف جا رہی ہے یہ دیکھیں بس جو روڑ ہیں یا جو دال نہیں ہے وہ دیکھیں وہ جو ہے وہ پیچھے رہ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر دال میں پک گئے یہ چیز تو پھر یہ چیز جو ہے وہ گلے گی نہیں یہ گلنے والی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کتنے آرام سے دال والے دانیں جو ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سب دال نیچے جا رہی ہے باقی اور نہیں جا رہا آپ نے ہاتھ کو جو ہے یہاں سے واپس کرنا ہے اور بلکل ہلکا ہلکا سلو سلو کرنا ہے تیز سے نہیں کرنا جو چیز چلی جائے اگر آپ بیسے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ جو چیز چلی جائے آپ اس کو نکال دیں لیکن آپ دیکھیں کہ مزید دیکھیں کہ نہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں بس ایک دو دانا جا رہا ہے اب نیچے جو کہ دال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دال نہیں ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دال نہیں ہے اور یہ سب جو ہیں اس کے جو تھے روڑ تھے یہ باہر آ چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ دیکھیں ساف ستری دال ہمارے پاس یہ حاصل ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان سی ترکیب ہے مون کی ثابت دال صاف کرنے کی اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے میری خوصلہ حفظائی ہوگی اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور پلیز نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ